نمسکار دوستو آج میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں تاج میل کے ٹور پر یعنی کہ آج آپ کو پورے تاج میل کے درشت دکھانے والا ہوں اور اندر سے کیسا دکھتا ہے کیا ہے اندر کا راج کیا تاج میل باقی اتنا خوبصورت ہے جتنا دیکھا جاتا ہے دوستو آج سبھی چیزوں سے آج میں آپ کو پردہ ہٹانے والا ہوں اور ایک ایک درشت کو آپ کو دکھانے والا ہوں تو آپ بنے رہو میرے ساتھ ویڈیو میں انت تک دوستو ابھی آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے دوستو یہ ہے ٹکٹ گر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ لینے کے بعد میں تاج میل کی ساری انٹری اور فارمیلٹیز کو چیکنگ کے بعد میں تاج میل کے اندر جاتے ہیں تاج میل کے بھارتیوں کے لئے ٹکٹ لگتا ہے پچاس روپے کا اور اگر تاج میل کی اندر کی جو مکبرہ ہے اس میں جانا ہے تو دو سو روپے کا ٹکٹ لگتا ہے دوستو یہ راستہ ہے تاج میل میں اندر جانے کے لئے جیسے آپ ٹکٹ لے کر کے ساری انٹی چیک اپ کے بعد میں اندر جاتے ہو تو یہ خوبصورت درست سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دیش کے اور بدیش کے پرتی دن قریب ایک لاکھ یاتریہ پر آتے ہیں جو کہ اس تاج میل کی خوبصورتی کو نہارتے ہیں یہ تاج میل کی سندرتہ سات عجوبوں میں سے ایک ہے اور یہ ہے باہر کا گیٹ جو کہ تاج میل کے الگ الگ گیٹ بنے ہوئے ہیں یہ پشیمی دوار ہے جہاں سے تاج میل میں جانے کے لئے انٹری کرتے ہیں دوستو یہی پر تاج میل کا پورا ایک میپ لگا ہوا ہے جس سے آپ دیکھ کر پتا کر سکتے ہیں کہ کس دسا میں تاج میل کا کیا لوکیشن ہے یہ تاج میل کا میپ ہے اور اسی میپ سے پتا چل جاتا ہے کہ تاج میل کی مسجد کدھر ہے کدھر مکبرہ ہے دوستو آپ یہاں سفر اوپر کی طرف دیکھئے اسی گیٹ میں جھومر لگا ہوا ہے یہ بہت پراتین ہے سندرتہ کا ایک نمونہ ہے یہی ہے تاج میل کی خوبصورتی کا درست ہے دوستو ایک درست میں آج آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں سامنے آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے چکا چونڈ ایک دم سے آپ کو تاج میل دکھائی دیتا ہے اور ہم تاج میل کے بالکل پاس پہنچنے والے ہیں جو گیٹ میں سے انٹری کر کے سامنے جو آسمانی کلر کا آپ کو ایک ندی جیسی دکھ رہی ہے یہی ہے فوارہ جو فوارہ ہے تاج میل کے جو ایک ساتھ چلتے ہیں کیا وسائع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یاتری کتنے ہیں کافی سنگیہ میں یاتری رہتے ہیں اور دوستو یہاں پیچھے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیو دیکھیں آپ یہ تاج میل کی سندرتہ اور دوستو چلتے ہیں یہاں پر کیبل بیٹی جہاں پر جو کتنے بیٹی آئے ہوئے ہیں وہ سارے وقتی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پارک اور پارک میں کسی کو جانے کی عنومتی نہیں ہوتی ہے یہاں پر ریلنگ لگی ہوئی ہیں اور صاف صاف نردیس بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس پارک میں پرویشن سیدہ ہے کیونکہ اندر جانے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گندی کرتے ہیں اور بھارت کا نام خراب ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ تاج میل کو دیکھنے کے لیے بہار دور دیش کے لوگ بھی آتے ہیں اور اسی تاج میل کے سامنے جو فوارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ فوارے ابھی یہ چالو نہیں ہیں کیونکہ ان میں جلیہ دباب بھر جاتا ہے یعنی کہ یمنا جی کا جو جل ہے وہ اس کے اندر اکھٹا ہوتا رہتا ہے اور ایک ساتھ پریسر کریٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں یہ سارے فوارے ایک ساتھ کام کرنا سرور کر دیتے ہیں اور یہ ہے باہر کا چگوترہ یہاں سے لوگ اکثر کر کے فوٹو لیتے ہیں اور تاج میل کی جو چوٹی پکڑنے کا کام کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کر کے لوگ فوٹو کچھ باتے ہیں کہ تاج میل کی چوٹی پکڑ رہے ہیں اس طرح سے یہاں پر فوٹو کی جا جاتا ہے یہ سندرتہ کا ایک لا جواب نمونہ ہے تاج میل دوستے اس تاج میل کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے سایدھی کبھی سنی ہو تو دوستہ آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو میں اندر تک جرور بنے رہنا اور اگیتہ اپر اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو آل بر سیلیکٹ کر دیجئے جسے آنے والی ویڈیو کا نوٹی بھی کسان آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے دوستہ یہ جو نیچے کا فرض ہے اس میں بھی ایک راج ہے اور جو باہر کی دیوالیں ہیں ان میں بھی ایک راج ہے کیا راج ہے وہ میں آپ کو ساراج بتانے والا ہوں دوستو یہ راستہ ہے تاج مل کی اوپر کی طرف جانے کے لیے اور یہی راستہ ہے مسجد کے لیے بھی یہ جو یہاں سے آگے مسجد کے لیے راستہ ہے یہیں پر تھوڑی دوری پر مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر سکربار کے دن جمعہ ہوتا ہے جمعہ والے دن یہاں پر نماز پڑی جاتی ہے اور یہاں پر کسی بھی بہاری یا دیس کے جو نمازیوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کسی کا پرویش نہیں ہوتا ہے سبھی کی انٹری پند ہوتی ہے یہ ہے پیچھے کی طرف سے راستہ جہاں سے آپ کو تاج مل کا خوبصورت درشی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو درشی ہیں چاروں طرف سے ایک جیسے دیکھتے ہیں کیونکہ تاج مل کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے دوستو میں بار بار آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ فرس میں اور دیوالوں میں ایک راج ہے وہاں پر راج یہ ہے کہ اس فرس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے چھید ایک ایک گروپ میں دیکھ جائیں گے کیونکہ ان چھید ہونے کا کیا وصائے ہے وہ بھی میں آپ کو پتا ہوں گا اور جو سامنے آپ کو ڈیجائن جیسی دیکھ رہی ہے نا تاج مل پر یہ ڈیجائن پہلے سمیں میں ان کے اوپر ہیرے موٹی جوارات جڑے ہوئے تھے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاج مل کے پیچھے اس گیٹ کی کیا ہو سکتا تھی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن لگایا کیوں گیا اس کا پرانے سمیں کا جو مندر کا اتیاس ہے اسی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ بناوٹ آج کی نہیں ہے دوستو یہ جو چھید دیکھ رہے ہونے آپ کو فرص میں یہ وہی چھید ہیں کہ نیچے کے وینٹی لیسن کو بنانے کے لیے دوستو فیلالہ آپ دیکھئے کہ یہ یمنا جی ہیں اور یمنا جی کے جل کا جو پرواہ ہوئے وہ الگ دسام میں بنایا ہوا ہے اور اسی کے پاس میں ریلنگ ہے دوستو اب آپ دیکھئے تاج مل کے اندر کیا تاج مل کی جو جالی میں سے آپ دیکھ رہے ہو اندر سامان رکھا ہوا ہے کیا اس کی آوشکتہ تھی سائد نہیں لیکن آوشکتہ تھی اسی لیے بنایا گیا کیونکہ وینٹی لیسن بنا رہے وینٹی لیسن کی جرورت کیوں آن پڑی یہ ایک اپنے آپ میں بیسے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر جو دیبال ہے یا جو فرص ہے ہم اپنے گھر کا اگر فرص بناتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا چھید نہیں چھوڑتے کہ نیچے جل جا سکے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں کیونکہ نیچے کا جو مندل کا اتحاس پرانا آج تک جو سلجا نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ گتھی انہی سے ہی جا کر جڑتی ہے دوستو اب بیسے آتا ہے کہ تاج میل باقی اتنا سندر ہے جتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں دوستو یہ تاج میل کا درست ہے جو آپ نے ابھی دیکھا کیا یہ اتنا سندر دیکھ رہا تھا جتنا میں نے آپ کو شروعات میں دکھایا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ تاج میل کی جو چمک ہوتی ہے وہ روسنی کے سور کی کرنوں سے ہم سب کو دکھائی دیتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو اور دوستو تاج میل کے پاس میں جو سب مندل ہونے کے جو ثبوت بار بار ملتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو کا لنک ڈیس پہ کس طرح آپ کو مل جائے گا